السلام علیکم عزیز طلبہ طلبات میں ہوں پروفیسر ناصر عرفات ناصر اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بہار علم ٹی وی بہت سے سٹوڈنٹس بہت سے سوالات پوچھ رہے تھے تو ون بی ون میں سٹوڈنٹس کو گائیڈ تو کر رہا تھا لیکن چند سوالات ایسے تھے جو مسلسل سٹوڈنٹس پوچھ رہے تھے تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو ایک ویڈیو کی صورت میں اگاہ کر دیا جائے سب سے پہلا سوال یہ سٹوڈنٹس پوچھ رہے ہیں کہ سر رل پریویس کا کیا مطلب ہے کیونکہ آج ایم اردو پارٹ ٹو کا رزلٹ اناؤنس ہوا ہے اور اس سے پہلے ایم اردو پارٹ ون کا رزلٹ اناؤنس ہو چکا تھا تو پارٹ ٹو کا جب رزلٹ اناؤنس ہوا تو ان کے رزلٹ کے اوپر لکھا ہوا تھا رل پریویس پارٹ اب اس کا کیا مطلب ہے دیکھیں عزیز قربہ اگر آپ لوگ ایم اردو پارٹ ون یا پارٹ ٹو دونوں کر رہے تھے اور آپ لوگوں کا ایم اردو پارٹ ون میں ایک یا ایک سے زیادہ سبجیکٹ میں آپ لوگوں کی سپلی لگ گئی ہے تو پھر آپ لوگوں کے ایم اردو پارٹ ٹو کا جو رزلٹ ہے اس کے اوپر آر ایل پریویس لکھا ہوا ہوگا تو سب سے پہلے آپ ایم اردو پارٹ ون کی سپلی کلیر کریں اس کے بعد آپ لوگوں کا جو فائنل پارٹ ہوگا مطلب ما اور اردو پارٹ2 کا جو فائنل ریزولٹ بنے گا اس کے اوپر آرو پریویس پارٹ نہیں لکھا ہوگا دیکھیں جب بھی ما اور اردو پارٹ2 کا ریزلٹ اناؤنس ہوتا ہے تو وہ پارٹ1 اور پارٹ2 کو کمبائن کر کے ایک فائنل ریزولٹ نکالا ہوتا ہے ٹھیک ہے یونیورسٹی نے لیکن آپ لوگوں کی تو پارٹ1 میں سپلی لگیا ہے تو اس لیے آپ لوگوں کا جو فائنل ریزولٹ ہے اس کے اوپر آرو پریویس لکھا ہوiga ہے تو سب سے پہلے سپلی کلیر کریں اب سٹوڈٹس کا یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ سار آر ایل پریویس لکھا ہوا ہے لیکن پارٹ ٹو کا ریزلٹ ہمیں شو نہیں ہو رہا تو کیا ہماری سپلی لگی ہوگی یا نہیں تو عزیز طلبہ اگر آپ لوگ ایم اردو پارٹ ٹو کے کسی ایک سبجیکٹ میں یا ایک سے زیادہ سبجیکٹ میں سے فیل ہوتے یا سپلی لگی ہوتی تو وہ لکھا ہونا تھا تو آپ لوگوں کا کوئی بقاعدہ مینشن نہیں ہے لہٰذا آپ لوگ ایم اردو پارٹ ٹو میں پاس ہیں آپ لوگ پارٹ ون پہلے کلیر کریں سپلی جو پارٹ ون کی آپ لوگوں کی وہ کلیر کریں پھر آپ لوگوں کی سپلیمنٹری اگزیم کے بعد فائنل ریزلٹ آپ لوگوں کا کلیر ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ پہلا سوال آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کرنا تھا دوسرا سوال سٹوڈنٹس مسلسل یہ پوچھ رہے ہیں کہ سر ایم اردو پارٹ ون اور پارٹ ٹو سپلیمنٹری کے پیپر کب ہوں گے اور کب اس کا داخلہ اوپن ہوگا دیکھیں عزیز ظلبہ ابھی ایم اردو پارٹ ون اور پارٹ ٹو کے سپلیمنٹری کے اور نہ ہی اینویل کے ایڈمیشنز اوپن نہیں ہوئے کیوں نہیں اوپن ہوئے وہ بھی آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں دیکھیں سیکونس کے ساتھ جو مختلف ماسٹرز ہیں ان کا ریزلٹ اناؤنس ہو رہا ہے اب جیسے کہ اب بھی ایم اے پولٹیکل سائنس کا ریزلٹ رہتا ہے ایم اے انگلش کا ریزلٹ رہتا ہے اسی طرح تقریباً چھ ساتھ ماسٹرز ہیں ان کے ریزلٹ ابھی رہتے ہیں جب تک تمام ماسٹرز کے ریزلٹ اناؤنس نہیں ہو جاتے تب تک آپ لوگوں کے ایڈمیشنز اوپن نہیں ہوں گے تو تقریباً پانچ چھ دن لگ جائیں گے تمام ماسٹرز کے جو ریزلٹ اناؤنس ہوتے ہوتے تو تب تک آپ لوگ ویٹ کریں آپ لوگوں کے سپلیمنٹری کے اور اینویل دو ہزار بائی سیشن کے ایڈمیشن تقریباً ایک ہفتے تک اوپن ہو جائیں گے اس کے بعد سٹڈنٹس یہ بھی پوچھتے ہیں کہ سر کیا اس بار سپلیمنٹری کے اگزیم ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو عزیز طلبہ بلکل آپ لوگوں کے سپلیمنٹری کے اگزیم ہوں گے آپ لوگ پریشان نہ ہوں آپ لوگ تیاری کریں سرڈنٹس یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کتنے دن بعد سپلیمنٹری کے پیپر ہوں گے تو عزیز طلبہ آپ لوگوں کا جب داخلہ چلا جائے گا داخلہ چلا جاتا ہے تو فائنل ڈیٹ سے آن ورڈ آگے چالیس دن بعد آپ لوگوں کے پیپر ہوتے ہیں اب آپ لوگوں کو پتا چل گیا ہوگا کہ چالیس دن کب بنتے ہیں جب آپ لوگوں کے داخلے کی لاسٹ ایٹ ہوتی ہے اس کے بعد آپ لوگوں کے چالیس دن کاؤنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کے چالیس دن بعد پیپر ہوں گے اب تیاری آپ لوگوں نے کہاں سے کرنی ہے عزیز طلبہ ایم ای اردو پارٹ ون اور پارٹو کے ہنڈر پرسنٹ لگنے والے گیس پیپر نوٹس ٹائپ ہم لوگوں نے تیار کیا یہ میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں یہ سوری یہ تو دسویہ آگے تو یہ ابھی تو میرے پاس صرف یہ ایم ای ایرابی کا پڑھا ہو گیا ٹھیک ہے عربی اور فارسی کا ٹھیک ہے تو یہ دکھا سکتا ہوں میرے پاس ابھی تیر نائنٹ کا مٹیریل پڑھا ہویا وہ بھی ہم لوگ نوٹس پروائیڈ کرتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایم ای اردو پارٹ ون اور پارٹو کے ہنڈر پرسنٹ لگنے والے گیس پیپر حال شدہ ہمارے پاس موجود ہیں گارنٹی دیتا ہوں میں تو مام سٹوڈنٹس کو کہ اگر وہ ہمارے ہنڈر پرسنٹ لگنے والے گیس پیپر سے تیاری کر لیں تو یقینا ان کے سکسٹی پلاس مارکس آ جائیں گی اس سے زیادہ بھی آ سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کی رائٹنگ پیپر پرسنٹیشن اچھی ہے پرفیکٹ ہے پھر ٹھیک ہے تو آپ لوگ انشاءاللہ فیل نہیں ہوں گے اگر آپ لوگ اچھا لکھیں گے ہمارے نوٹس سے تیاری کر کے تو بارہ سے چودہ سوالیں وہی تیار کرنے ہیں انتہائی آسان ورڈنگ میں لکھے ہوئے ہیں کونٹیکٹ نمبر میرا سکرین پر آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے رابطہ کریں ان کو آپ لوگ بائی پوسٹ مگوا کے یا واتشاپ کے ذریعے مگوا کے تیاری کریں انشاءاللہ بہتر کرے گا تو اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ